السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہونا بعض اوقات جب روزہ میں قیع ہو جاتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بلکہ بعض تو سمجھتے ہیں کہ روزہ میں خود بخود قیع ہو جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں چنانچہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے ترجمہ جس کو ماہ رمضان میں خود بخود قیع آئی اس کا روزہ نہ ٹوٹا اور جس نے جان بوجھ کر قیع کی اس کا روزہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ترجمہ کندل امال جلد آٹھ صفحہ دوسو تیس حدیث نمبر تیس ہزار آٹھ سو چودہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جس کو خود بخود قیع آئی اس پر قطعا قضا نہیں اور جس نے جان بوجھ کر قیع کی ہو وہ روزہ کی قضا کرے حوالہ ترمیدی شریف جلد دو صفحہ ایک سو تیہتر حدیث نمبر سات سو بیس ناظرین اگرامی اب ہم روزہ سے متعلق جو ہیں روزہ کی حالت میں قیع سے متعلق چند باتیں اور جان لیتے ہیں روزہ میں خود بخود کتنی ہی قیع یعنی الٹی ہو جائے خود خواہ بالٹی ہی کیوں نہ بھر جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا حوالہ در مختار جلد تین صفحہ تین سو بانوے اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر قیع کی اور اگر وہ مو بھر ہے مو بھر کی تعریف بھی آگے ہم بیان کریں گے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا در مختار جلد تین صفحہ تین سو بانوے ناظرین قصدن مو بھر ہونے والی قیع سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ قیع میں کھانا یا پانی یا سفرہ یعنی کڑوا پانی یا خون آئے حوالہ وہی ہے جو پہلے ہم نے بیان کی ہے اگر قیع میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اس میں بھی حوالہ وہی ہے جو پہلے ہم نے بیان کی ہے البتہ صفحہ تین سو چرانوے ہیں ناظرین قصدن کہے کی مگر تھوڑی سی آئی مو بھر نہ آئی تو اب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ در مختار حوالہ ہے جلد تین صفحہ تین سو تیرانوے اسی طرح ناظرین مو بھر سے کم قیع ہوئی مو بھر سے کم قیع ہوئی اور مو ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا اس میں بھی حوالہ وہی ہے جو پہلے ہم نے بیان کی ہے مو بھر قیع بلا اختیار ہو گئی تو روزہ تو نہ ٹوٹا البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا حوالہ ہے در مختار جلد تین صفحہ تین سو بانوے ناظرین گرامی اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ مو بھر قیع کی تعریف کیا ہے مو بھر قیع کے معنی یہ ہیں اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے حوالہ ہے فتاوہ عالم گیری جلد ایک صفحہ دو سو چار ناظرین گرامی اب ہم جو ہے چند باتیں اور اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اگر وضو کی حالت میں جان بوجھ کر قیع کریں یا خود بخود ہو جائے دونوں صورتوں میں اگر مو بھر قیع آئی اور اس میں کھانا پانی یا سفرا یعنی کڑوا پانی آیا تو وضو ٹوڑ جائے گا یہ وضو کے حوالے سے ہیں حوالہ ہے بہار شریعت حصہ دوم صفحہ چھبیس اگر بلغم کی مو بھر قیع ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا یہ بھی حوالہ وہی ہے جو پہلے ہم نے بیان کیا بہت خون کی قیع وضو توڑ دیتی ہے اسی طرح بہت خون کے قیع سے وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جبکہ خون تھوک سے مغلوب نہ ہو اور رد المختار ہے جلد ایک صفحہ دو سو اٹھ سٹھ یعنی خون کی وجہ سے قیع سرخ ہو رہی ہے تو خون غالب ہے وضو ٹوٹ گیا وضو ٹوٹ گیا اور اگر تھوک زیادہ ہے اور خون کم تو وضو نہیں ٹوٹے گا خون کم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ پوری قیع جو تھوک پر مستمل ہے وہ زرد یعنی پیلی ہوگی اسی طرح ناظرین اگر قیع میں جمع و خون نکلا اور وہ مو بھر سے کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا یہ حوالہ ہے بہار شریعت حصہ دوم صفحہ 26 ناظرین گرامی اس بارے میں ایک ضروری ہدایت یہ ہے کہ مو بھر قیع علاوہ بلغم کے ناپاک ہے اس کا کوئی چھینٹا کپڑے یا جسم پر نہ گرنے پائے اس کی احتیاط فرمائیے آج کل لوگ اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں کپڑوں پر چھینٹے پڑھنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور مو وغیرہ پر جو ناپاک قیع لگ جاتی ہے اس کو بھی بلا جھجک اپنے کپڑوں سے پہنچ لیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں نجاست سے بچنے کا ذہن انعائت فرمائے ناظرین گرامی بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس بارے میں حضرت سجنہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس روزہ دار نے بھول کر کھایا پیا وہ اپنے روزہ کو پورا کرے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے حوالہ ہے سحی بخاری جلد ایک صفحہ چھ سو چھتیس حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تینتیس اس کے بعد ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ جو ہے نہیں ٹوٹتا بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا روزہ فاسد نہ ہوا خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل حوالہ ہے در مختار ربد المختار جلد تین صفحہ تین سو پینسٹھ کسی روزہ دار کو ان افعال میں دیکھیں تو یاد دلانا واجب ہے ہاں اگر روزہ دار بہت ہی کمزور ہے کہ یاد دلانے پر وہ کھانا چھوڑ دے گا جس کی وجہ سے کمزوری اتنی بھڑ جائے گی کہ اس کے لئے روزہ رکھنا ہی دشوار ہو جائے گا اور اگر کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی ادا کر سکے گا اور چونکہ بھول کر کھا پی رہا ہے اس لئے اس کا روزہ تو ہو ہی جائے گا البتہ اس صورت میں یاد نہ دلانا ہی بہتر ہے بعض مشایخ کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں جوان کو دیکھے تو یاد دلا دے اور بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے کیونکہ جوان اکثر قوی یعنی طاقتور ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمزور چنانچہ اصل حکم یہی ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں بلکہ قوت و زوف یعنی طاقت اور کمزوری کا لحاظ سے ہے لہذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں اور بوڑھا قوی یعنی طاقتور ہو تو یاد دلانا واجب ہے حوالہ ہے رد المختار جلد تین صفحہ تین سو پینسٹھ ناظرین محترم روضہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی یا غبار یا دھوان حلق میں چلے جانے سے روضہ نہیں ٹوٹتا خواہ غبار آٹے کا ہو یا چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے یا غلہ کا غبار ہو یا ہوا سے خاک اڑی یا جانوروں کے کھور یا ٹاپ سے حوالہ ہے دل مختار رد المختار جلد دو صفحہ تین سو چھا سٹھ ناظرین محترم اسی طرح بس یا کار کا دھوان یا ان سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا اگرچہ روضہ دار ہونا یاد تھا روضہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح ناظرین گرامی اگر بتی سلگ رہی ہے اور اس کا دھوان ناک میں گیا تو روضہ نہیں ٹوٹے گا ہاں اگر لوبان سوری بتی نہیں یہاں لفظ ہے اگر بتی ہاں اگر لوبان یا اگر بتی سلگ رہی ہو اور روضہ یاد ہونے کے باوجود موں قریب لے جا کر اس کا دھوان ناک سے کھینچا تو روضہ فاسد ہو جائے گا حوالہ رد المختار جلد تین صفحہ تین سو چھا سٹھ اسی طرح ناظرین بھری سنگی لگوائی یہ سنگی کے بارے میں تن لیجئے کہ یہ درد کے علاج کے ایک مخصوص طریقہ ہے جس میں سراخیا و سنگ درد کی جگہ رہ کر موں کے ذریعے جسم کی گرمی کھینچتے ہیں لہذا بھری سنگی لگوائی یا تیل یا سرما لگایا تو روضہ نہ گیا اگرچہ تیل یا سرما کا مدہ حلق میں محسوس ہوتا ہو بلکہ تھوک میں سرما کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو جب بھی روضہ نہیں ٹوٹسا حوالہ ہے ناظرین نے محترم غسل کیا اور پانی کی خشکی یعنی ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی جب بھی روضہ نہیں ٹوٹا حوالہ ہے فتاوہ عالمگیری جلد ایک صفحہ دو سو تیس کلی کی اور پانی بلکل پھینک دیا صرف کچھ تری موں میں باقی رہ گئی تھی تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا روضہ نہیں ٹوٹا حوالہ ہے رد المحتار جلد تین صفحہ تین سو اٹھ سٹ دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا روضہ نہیں ٹوٹا یہ حوالہ بلکل وہی ہے جو پہلے ہم نے بیان کیا کان میں پانی چلا گیا جب بھی روضہ نہیں ٹوٹا بلکہ خود پانی ڈالا جب بھی نہیں ٹوٹا حوالہ ہے در مختار جلد تین صفحہ تین سو سٹ تو ناظرین اگرامی آج کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ اسے لائک بھی کریں گے اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ بھی کریں گے تو ناظرین حیاتوں سے اتنی اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ